ضروری ہے انسان کو نید آ رہی ہے چائے پی لیتا ہے انسان کو نید آ رہی ہے آنکھوں پہ پانی مار لیتا ہے اس کو جاگنا جاگنا نہیں کہیں گے یہ جاگنا نہیں جب تک جسم میں چشتی ہے جب تک جسم کے اندر خورتی ہے جب تک تیرا جسم ساتھ دے رہا ہے تیری آنکھ ساتھ دے رہی ہے اس وقت تک اللہ اپنی ذکر عبادت کر اور جب تیری دل میں کڑوہت ہو کڑھن پیدا ہونے لگے سستی آنے لگے نید کا کھمار ستانے لگے تو پھر عبادت کو چھوڑ دے اس لیے کہ اگر نید کے کھمار میں سستی میں اگر تو سو رکعت نماز پڑے گا دوسرا بندہ وہ ہے جو چشتی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑے گا تو سو رکعت پر وہ دو رکعت بھاری گا اس لیے کہ اس نے اللہ پڑی اللہ ربنی ذکر حاضر حاضر جانتے ہوئے پڑی ہے خلوص کے ساتھ پڑی ہے خشو خضو کے ساتھ پڑی ہے اللہ کے لیے پڑی ہے اور جو سو رکعت پڑھنے والا ہے وہ سستی سے پڑھ رہا ہے اس لیے باری تعالی کے یہاں کیفی مقدار کی اہمیت نہیں ہے کون کتنی عبادت کرتا ہے اس کی کوئی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے اللہ ربنی ذکر کے حق کیفیت پڑی ہے کس انداز سے کر رہا ہے کس طریقے سے کر رہا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے مقدار کے اعتبار سے سو رکعت بہت زیادہ ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے دو رکعت اُس پر بھاری ہوگی اس لیے میں نے کہا کوئی رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک جسم میں سستی ہو اس وقت تک پڑھئے چاہے دو ہی رکعت ہو ایک ہی تسبیح ہو چند پارے ہو ایک ہی پارہ ہو اتنا پڑی اس رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس رات اس رات کا ثبوت ملتا ہے آپری صلی اللہ علیہ السلام نے اس رات میں اٹھ کر کے عبادت کی ہے اللہ کے نبی نے ہر قسم کی عبادت کی ہے نماز بھی اللہ کے نبی نے پڑھی ہے کلاوت کی اللہ کے نبی نے کہی ہے ذکر و افسکار بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام تمام عبادات سے فارد ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے لیکن قبرستان میں بھی جانا ہم ضروری نہ سمجھے بلکہ مجمع کا مجمع اکھٹا ہو کر کے آو بھئی تم بھی چلو قبرستان تم بھی چلو اور تم بھی چلو اس سے شریعت نے منع کیا ہے اس لیے کہ یہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے کوئی واجب اور سنت نہیں ہے ہاں زیادہ سے زیادہ آپیوں کہہ سکتے ہیں یہ سنتِ غیر معقدہ ہے یہ استحباب کا درجہ دے سکتے ہیں مستحب کہہ سکتے ہیں وہ یا کہ جس کا جی چاہے جتنی چاہے عبادت کرے جس کا جی چاہے قبرستان چلا جائے اور قبرستان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس طرح تم زندوں کو حدیعہ دیتے ہو زندوں کو تحفہ تعایف اور گفت دیا کرتا ہو اللہ کے نبی نے فرمائے اپنے مردوں کو بھی دیا کرو تمہاری ماں جو رخصت ہو گئی ہے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے اپنی ماں کو گفت دیا کرو تحفہ دیا کرو تمہارا ابتہ نے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اپنی ماں کو بھی حدیعہ دیا کرو قبرستان میں جا کر کے تمہارے حیثہ آکاری کسی کی دیمی چلی گئی ہے کسی کا شوہر کسی کے حیثہ آکاری میں جو بھی چلے گئے ہیں قبرستان جا کر کے ان کے لئے ہی سارے سواب کرو اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دو جیسے تم زندوں کو تحفہ دیتے ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مردوں کو ہم تحفے کیا دیں کھانا دیں پیسہ دیں وہ تو کسی کا ہم کا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار کیا کرو ان کے لئے استغفار کیا کرو اپنی مردوں کے لئے اولاد کو چاہیے اپنی ماں کے لئے استغفار کرے اولاد کو چاہیے اپنے باک کے لئے کرے شوہر کو چاہیے بیوی کے لئے کرے بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے لئے کرے بھائی کو چاہیے بھائی کے لئے کرے اپنے عیزہ کے لئے کرے رشتنابوں کے لئے کرے